اپنے آپ کو باقی بشریت سے جدہ سمجھنا یہودی فکر ہے چاہے مسلمانوں کے کسی مسلک میں آگئی کہ قیامت کے دن اللہ کا قانون باقیوں کے لیے اور ہوگا ہم ایکسپشنل کیس ہوں گے قیامت کے دن دوسروں نے اگر وہ حرکت کی ہوگی تو انہیں پکڑا جائے گا ہم نے اگر وہ حرکت کی ہوگی تو ہمیں چھوڑ دیا جائے گا یہ دعویٰ یہودی بھی کرتے تھے یہ دعویٰ مسیحی بھی کرتے تھے باقی ان حرکتوں میں پکڑے جائیں گے ہم چھوڑ دیا جائیں اور یہ مرض قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے مسالک میں بھی کم و بیش تھوڑے بہت فرق کے ساتھ سب میں موجود تب ہی تو کہتے ہیں ہم جنتی ہیں باقی سارے فرق کے جہنمی ہیں یہ کہنا کہ صرف ہم جنتی ہیں یہ خلاف قرآن کیوں خلاف قرآن ہے توجہ فرمائیے گا بات کو سمجھئے گا رسول اللہ کے زمانے میں یہ مرض یہودیوں اور مسیحیوں میں تھا جنہوں نے اپنا دین تحریف کر لیا یہ نہیں کہتے تھے ہم نے دین چھوڑ دیا دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے لیکن کون سا دین تحریف شدہ دین پیسے کھا کر تحریف کر کے تورات و انجیل میں دین بتانے والوں کا بتایا ہوا دین یہ کتنا خطرناک ہے قرآن نے ان کا عقیدہ بتایا ایک عقیدہ یہ بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جائے یہ سوال ہی پیدا نہیں یہودی بھی یہ کہتے تھے اور مسیحی بھی یہ کہتے تھے ایک عقیدہ دوسرا عقیدہ کیا تھا کہتے تھے کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو ہمیشہ وہاں نہیں رہیں گے حتماً واپس ہم جنت میں آ جائیں اللہ نے الفاظ دیکھئے قرآن کا یہ پہلے سپارے میں ہے قرآن کا اللہ نے فرمایا انداز دیکھئے رسول پاک سے فرمایا قل اے رسول ان سے کہیے تم یہ جو کہہ رہے ہو جو باتیں کر رہے ہو تم نے اللہ سے کوئی اہد لے لیا ہے یا تم خدا پر وہ جھوٹ باندھ رہے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے سنا سنا یا دین پر چلنے والوں یہ یہاں سے اوپر والی آیت میں بتایا کہ انہوں نے دین کہاں سے لیا ان کی خصوصیت بتائی ہے پہلی خصوصیت اس عوام کی یہ بتائی ہے کہ یہ کتاب اپنی کتاب کتاب خدا کے بارے میں جائل ہے کوئی پوچھے تو کہتے ہیں کتاب خدا میں یہی لکھا ہے ہم صرف جنت میں جائیں پڑھتے نہیں ہیں اسے آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجئے شیعوں کی سنیوں کی حالت دیکھ لیجئے اس کو پڑھتے ہوں گے عربی زبان میں سمجھتے سواب مل رہا ٹھیک ہے نا لیکن جو اس آیت سے سبق لینا عبرت لینی ہے وہ کس کو سمجھے وہ سمجھ نہیں آئے یہ عوام کی صفت بتائی اور پھر جو علماء سو ان کا بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے تورات کو لکھتے یعنی تورات میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کرتے اور پھر عوام سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے پھر قرآن نے بتایا کرتے کیوں ہیں تاکہ لوگوں سے مال کھانا تو اللہ فرماتا ہے کھالو جو تم نے لکھا اس پر بھی تمہاری ہلاکت ہوگی اور جو تم نے کمایا ہے اس پر بھی تمہیں دگنا عذاب دیا جائے دبل عذاب سواب نہیں ہے موسیقی